موڈی صاحب سے بھی میری اپیل ہے کہ یہ اسلامی معاملے میں دخل نہ دیئے تو مہربانی آپ کی کیونکہ اسلام میں کیا ہے بچہ اور بچی بالک ہونے کے بعد نکاح پڑھانا بھلکے اسلام میں ہے اور ہمارے خوران اور حدیث میں ہے چیز یہ پھر بھی اس کے بعد بھی جو ہے گورنمنٹ اٹھارہ سال بھلکے جو انا گورنمنٹ یہ کری تو اٹھارہ سال کے حساب سے ہم لوگ جو ہے خانون کو بھی فالو کرتے ہوئے نکاح کرنے کا کام اٹھارہ سال میں نکاح کرنا بھلکے خاضیوں کو انسیکشن پورے انڈیا لیول پہ ایٹین یئرز بھلکے ہے مگر اب پھر ٹونٹی وان یئرز بھلکے جو چل رہا یہ غلط ہے یہ کیونکہ اس میں اور بھی بچیاں بیٹھے رہیں گے کیونکہ بہت سارے لوگ ٹین تک انٹر تک پڑھا کے شادی کر دیتے زیبے داری سے مابا بری ہونا چاہتے اب ویسے لوگ پریشان ہو جاتے جو سو میں ایک دس پرچنٹ لوگ ہیں وہ لوگ ڈگرییاں کراتے اور پڑھاتے چوبیس سال تک شادی نہیں کرتے تیویس سال تک نہیں کرتے وہ ایک الگ چیز ہے مگر اسلام کے حساب سے جو ہے بچی اور بچہ بالک ہونے کے بعد شادی کرنا بلکے ہے غلط رستے پہ رہے جانا نکاح کرنا بلکے اللہ اور اللہ کے رسول یہ فرمایے سو چیز ہے یہ مگر اس کے بعد بھی جو ہے نا یہ چیزوں کو یہ کرتے ہوئے پھر بھی اٹھارہ سال بولیں ٹھیک ہے بچے کی عمر اکیس سال ایسا چل رہا ہے جیسے بھی نکے ہو رہے ٹھیک ہے اور اب پھر ایک نیا نکال کے اکیس سال بلکے ایک شوشا چھوڑ دی ہے ہمارے موڈی صاحب موڈی صاحب سے اپیلے میری پرائی میسٹر صاحب ہمارے انڈیا کے کہ آپ یہ خانون کو رکھائیے اس کو آپ میں اس کے اوپر مذہب مت کرتا ہوں میں کیونکہ اور بھی جو ہے نا بچیاں گھروں میں بیٹھ جائیں گے اکیس سال تک جو ہے ماں باپ پہ بوجھا رہے گا ہو جیسا بچی بڑی ہوئی اس کے بعد نے کر دینے کا حکم ہے اسلام میں نے تو غلط رستوں پہ بچے جائیں گے تو اس کا گناہ بھی موڈی صاحب کو ہنگا ہو جو بھی اس میں انوال ہو رہے ہیں اس میں تو میری اپیل ہے پورے پرائی میسٹر سے پوری گورنمنٹ سنڈر سے جو ہے کیونکہ یہ چیز کو کیسی ہر سب بھی نہیں مانیں گے انشاءاللہ کیونکہ ابھی یہ بل پاس ہوا نہیں بل آئیں گا پارلیمنٹ میں بل پاس ہوئیں گا اور ہمارے راجہ سوا میں ہوئیں گا اس کے بعد پھر اسٹیٹ گورنمنٹ کو آئیں گا یا اسمبلی میں پاس ہوئیں گا جو بھی ہوگا بات کے خصے ہو ابھی عوام سے میری اپیل ہے آپ لوگ ابھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ ابھی جو پہلے کا خانون ہے اس کو فالو کریے اور نکے کرائیے آپ لوگ ایسا جلبازی میں ایک کا ایک کر دیرے بھول کے سنا بھئی ایک اے خاضی بیس بیس پچیس پچیس نکے پڑا دیرے اللہ کا خانون سب سے بڑا خانون ہے وہ خانون تا خیامت تک رہنے والا ہے وہ خانون کو کوئی روک لیں سکتے وہ خانون کو کوئی ترمیم نہیں کر سکتے کوئی پیدا ہی نہیں ہوئے اللہ کے خانون کو ترمیم کرنے والا اور اس کی کوئی کتاب بنی گی نہ بنی گی بھی نہیں ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے اپنے کو وہی اس پر اپنے کو فالو کرنا ہے پوری عوام سے سب سے میری مشورہ ہے کہ آپ لوگ ٹینشن میں مت آئیے آرام سے اپنے حساب سے کریے جلبازی میں خاضی صاحبان سے بھی اپیل ہے میری کہ آپ لوگ یہ ایسا مت کریے جلبازی بھی مت کریے طلاق میں جلدی مت کریے ڈیویس میں مت کریے آپ لوگ یہ کاؤنسلنگ کریے اس کے اوپر بھول کے اس سے پہلے بھی بولے ہم اور ہماری میٹنگ چار تاریخ کو خاضیوں کی پورے چار تاریخ کو گیارہ بجے ہم لوگ میٹنگ رکھیں اس کی اور اللہ چاہے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے ہم سنڈر گورنمنٹ کو بھی ہم میمنونٹ ہم دیں گے کہ یہ کام کو روک ہو بھول کے کیونکہ اکیس سال تک ماں باپ پہ بوجہ رہیں گی بچی ہو مطلب ایک ماں باپ کو بھی جب تک بچی کی شادی نے بھی جل سے جل کرانے کی رہتی ماں باپ کو جلدی بچی جو ہے جاں کی ماں پہنچ گئے تو اچھا ہے بلکہ اور وہ چیز چھوڑ کے جو ہے اب انہوں اکیس سال تک بٹھا کے رکھو بلتا ہوں بلکل غلط ہے اس میں دس پرسنٹ لوگ ہوں گے ڈگری آپ پڑھا کے جو نا ڈاکٹری بگانے کے اس کے بعد کرنے کے لئے اور بہت سارے لوگ تو جو نا ایٹین ایرز میں کر دیتے ہیں مطلب اٹرہ ساڑھا اٹرہ وندیس سال میں کر دیتے ہیں کوئی کچھ ایسا بیس سال میں کرتے ہیں کوئی آپ اکیس سال کا ہی خانون لے کے آکے مسلط کر دیں گے تو یہ غلط ہے پر خانون کو فالو کرنا سب کا فرض ہے مگر میری پرائیم میسٹر سے اپیل ہے کہ آپ لوگ آپ سے اپیل ہیں آپ یہ بل رکھا دیئے تو ریکویسٹ ہے آپ سے یہ بل رکھائیے